السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی يسر و لا توعصر تم من بالقیر ربنا زدنا علما اللہم فکنا في دین اللہم اننا نسألوك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللہم نعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع آمین ومن دعا لا يسمع آمین ثم آمین اللہم صلی علا سیدنا محمد وعنال سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد وبرکاتہ صلی اللہ علیہ آمین سورة النساء آئرن نمبر وان سیونٹین سے شروع کرتے ہیں این نہیں یادعونا دال آئین واؤ ڈوٹ لیٹرز ہیں دعوت بھی اسی سے ہے یعنی کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بلاتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب ہے نہیں اور یہ جو ہے پیل مداری کا علامت مداری ہے یا شروع میں اور آخر میں جو واو نون کا ایڈیشن ہے اس کا مطلب یہ جمع کا سیگا ہے این یادعونا نہیں وہ پکارتے مین دونہی سوائے اس کے ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اللہ مگر اناظہ عورتوں کو اور اناظہ عورتوں یعنی کہ جمع ہے اب یہاں پہ ان کا مطلب ہم نے نہیں کیوں کیا اس لیے ہم نے اگر نہیں کیا بلکہ نہیں اس کا مطلب کیا اس لیے کہ جب ان کے بعد اللہ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہم اگر نہیں کرتے بلکہ اس کا مطلب ہم کہتے ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ نہیں پکارتے سوائے اس کے مگر عورتوں کو اور نہیں یادعونا وہ پکارتے اللہ مگر شیطانا شیطان مریدہ سرکش کو روہ دالدار روٹ لیٹرز ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سرکش یا نافرمان اور رد کیا ہوا مردود جس جو ہے جو شیطان کو کہا جاتا ہے ہر خیر سے ہر قسم کی خیر سے بلکہ خالی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے سوات جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو لعنہ لانت کی ہو اس پر اللہ اللہ تعالیٰ نے وقال ہم نے کیوں کہا کہ اللہ نے لانت کی اس لیے کہ اللہ کے اوپر دھمایا آخر میں تو اس کا مطلب اللہ نے لانت کی وہ قولا اور کہا اس نے کس نے کہا شیطان نے میں البت اور آخر میں نون کے اوپر شدہ ہے تو یہاں پر اب جتنے بھی ہم اس کے ٹیک ٹیکس پڑھیں گے اس میں آپ یہی دیکھیں گے کہ شروع میں لا ہوگا یعنی لام تعقید اور آخر میں نون کے اوپر شدہ ہوگا یعنی مزید تعقید تو شیطان نے کہا میں البتہ ٹاپک آ رہے کہ شیطان اللہ پیسے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو شرک اللہ تعالیٰ شرک کو ماف نہیں کریں گے شرک کے علاوہ جو بھی کسی نے گناہ کیوں گے جس کو چاہے گا اللہ ماف کر دے گا لیکن شرک اگر کوئی شرک ہی کی حالت میں مرا اور توبہ نہیں کی تو اس کا یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماف نہیں کروں گا یہ میں نہیں کہہ لیا اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا تھا کہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو پس دنیا میں اس کی کیا پنشمنٹ ہے کہ وہ دلالم بائیدہ کے بہت دور کی گمراہی میں نکر گیا اس کا اسی انہی آیت کا یہاں پہ کنٹینویشن ہے کہ جو شرک کرتا ہے تو وہ شرک کیوں کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آیات آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہو رہی ہیں مدنی دور ہے جہاں پہ مطلق کہ یہ آیات کا نزول ہو رہے ہیں اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ شرک پیگنز تھے مشرک تھے شرک کر رہے تھے بتوں کو بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور ان کو جو یہ عورتوں کے نام دیتے تھے اور جیسے لات منات عزا یہ ساری ان کی دیویاں تھی عورتوں کو نام دیے ہوئے تھے کیونکہ اس مہور میں عورت اس کلچر میں عورت سے وہ بہت زیادہ یاد و متاثر تھے فلانس ان کے جو یہ بلیف کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہی ان کا شرک تھا کہ اللہ تو بخش دے گا اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ ملائکہ ہیں یہ ہمارے لئے جو ہے اور اسی لئے وہ مت پرستی کرتے تھے اور انہی کے آگے چڑھاویں چڑھاتے تھے انہی سے اپنی ساری کام کرواتے تھے انہی سے دعائیں مانگتے تھے اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے کیونکہ شیطان نے ان کو اسی طرف ان کو لگایا ہوا تھا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے سیدھا اور الٹا اور سیدھے راستے کا انجام بھی بتا دیا سیدھا راستہ ایک ہے جو کہ سراط و مستقیم ہے اس راستے پر چلو گے تو تمہارا انجام فلا ہے کامیابی یعنی کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے اگر اس راستے پر نہیں چلو گے تو پھر دوسرے راستے پر چلو گے اور دوسرا راستہ کون سا ہے شیطان کا راستہ ہے اور شیطان کی جو ٹرسل فرم ڈی وان سے چل رہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے اور فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کرو شیطان نے سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے ایکسپٹ شیطان اور شیطان جبکہ جنوں میں سے تھا لیکن پائٹی کی وجہ سے بڑا ہائی رینک تھا اس کا اور اس نے ملائکہ میں شمار ہوتا تھا تو یہ جن اور جن جو ہوتے ہیں وہ تو فائر سے بننے میں اور ملائکہ نور سے بننے میں اس نے اپنے انار تقبر کی وجہ سے سرکشی کی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو کیا کہا کہ وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو جو رد کیا اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی ہی کہ بیس پہ تو اس کو مردود قرار دیا رہا ہے دنیا میں شیط کی جو دنیا میں جو سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دلالم بائیدہ کے وہ بہت دور کی گھمراہی میں نکل جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کی جو بتا دی تھی پیسے ہم پڑھ کر آئے کہ اس کا چکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اس آیت میں ایکچلی جو ان کے فالس بلیفز تھے بعض مشکین مکہ کے عرب کے لوگوں کے اور جیسے بلیرز ہوتے ہیں انسان کے ویسے یہ ایکشنز ہوتے ہیں تو اسی طرح ان کے جو بہت غلط ایکشنز تھے یہ آیت ان کے اس چیز کی واضح دلیل ہیں ٹھیک ہے شیطان ان کو کیوں انہوں نے ایسا کیا شیطان کی کیونکہ دیکھیں شیطان کی کوئی اپیرنس کوئی مطلب اس کی فیزیکلی تو وہ نہیں آتا رائی وہ تو اس میڈویت سموکلس فائر یا فائر سے بنے رائی اس کی لیکن کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ کیا جب شیطان کی کوئی کوئی کیسے مانا جاتے ہیں کیونکہ شیطان صرف تھوٹ پروسس کے ساتھ کھیلتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور اسی طرح جیسے انسان کے پھر دل میں ہوتے ہیں خیالات انسان کے ایکشنز پھر اسی کیو پر بیس کرتے ہیں تو یہی جو ہیں اس میں ہم اس کی ٹیکٹکس پڑھ رہے ہیں جو شیطان کیسے اس نے جو ہے دیوان سے اس نے جو ٹرسل شروع کی ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں ہم اگلی آیات پڑھیں گے اسی نافرمانی کی وجہ سے اس کو مردود کرا دیا اور اس نے جو کہا کہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت اسی لیے فرمائی کہ وہ سرکرشی کی اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اس جب اس نے مردود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپیل کر دیا جنہ سے تو اس نے یہ کیا کہا کہ اپنا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور اس کا یہ چیلنجز دیکھیں کیوں؟ کیونکہ ہم یہی بات سورت العراق میں اور زیادہ پڑھیں گے کہ اس نے کہا کہ میں ان تیرے بندوں کے وقت میں سے ان کی اولاد میں سے ان کے مال میں سے ان کی محنتوں میں سے ایک حصہ مقرر کر کے رہوں گا اور یہ اس نے چیلنج کیا رضا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے وہ چیلنج کرے کیسے لے کر رہے گا؟ اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں آیت نمبر وان نائنٹی میں اگر اس کو مبرک کریں گے تو دوہ دو لام لام روٹ لیٹرز ہیں پہلا لام تعقید جو فتح کے ساتھ آ رہے علف کے اوپر دمہ یعنی کہ میں اور آخر میں جو نون آ رہی ہے جو تشتید والی جو ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں یعنی کہ اندر تعقید اور ہم جو ہے یہ آپ کا پرو نام ہے اور البتہ گمراہ کروں گا میں تو یہاں پر جو تھا یہی بات کی گئی اور آرزویں دلاؤں گا ان کو میں ضرور حکم دوں گا آمر کہتے ہیں حکم دینوں کو اس کا بھی روٹ لیٹرز ہیں با تا کاف یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس طرح چیرنا کہ اس کا مطلب چیر دینا لیکن اس کا کچھ اثر اکٹ کرنا کہ اس کا ہنگنگ پارٹ رہے اور اس کو کہا جاتے ہیں بت تک آ رہے اور یہ جو ہے اس میں اسی لئے یہاں پہ کاف گیا فاپس لا البتہ یو وہ بت کننا ضرور کٹے ہیں آخر میں جو ہے یہ آپ کا پلورل کا سیکھا ہے کہ البتہ کٹیں گے آزانہ اوزنن کی جمع آزان اوزنن کہتے ہیں کان کو البتہ وہ ضرور کٹیں گے الانعامی جانوروں کے کان جانوروں کے غیر کہتے ہیں تبدیلی کرنے کو اور پس پھر پھر ڈالیں گے تبدیل کر دیں گے خالقہ صورتیں بنائیوی کرکت اللہ ہی اللہ کی اب یہاں پہ اللہ کی کیوں کیا کیونکہ یہاں پر کسرہ ہے ومن اور جو کوئی یت تاخذ پکڑے گا الشیطان شیطان کو ولی دوست یہ پہلی بتا چکے واؤ لام یا ڈوٹ لیٹرز ہیں میں سے دونی سوائے اللہ کی فاپس قطع خسیرہ نقصان اٹھانا کسرانا نقصان اٹھایا کسرانا نقصان مبینہ بہت کھلا یہاں پر اللہ اس کی ٹیکٹک جو ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں دیکھیں مشرق جو ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گمشدہ اون کی مانند ہے کہ وہ ادھر ادھر پٹکتا پھرتا ہے اسی لئے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ایسے بندے کے لیے جو مشرق ہوتا ہے کہ وہ اللہ کسے مانگنے کی بجائے دوسروں کے آگے ہاتھ کے لاتا ہے دوسروں سے دعا خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیتی ہیں کہ یہ جس جو مانگنے اس کو دے دو مگر اس کے دے میں یہ خیال ڈال دینا کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ شخص کہ جس سے اس نے مانگنے اسی نے اس کو دیئے تاکہ وہ اور گمراہی میں بھٹکتا چلا جائے یہ ہے دلالم بائیدہ تو یہاں پہ یہی بتا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک اور بات بتانی بھول گی جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لانت کیوں فرمائی کیونکہ جب اسی کے اوپر حدیث بھی آتی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اپنی اولاد میں سے کچھ کو جنت میں ڈالیں اور جہنم میں ڈالیں تو وہ کہیں گے میں کس کو ڈالوں کتنوں کو ڈالوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں اور صرف ایک جنت میں تو یہ اتنی زیادہ بتائیں کہ یہ جو شیطان اتنا زیادہ بھیکاتا ہے انسان کو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاص ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ انسان اونٹ کی طرح سے ہر اونٹ کی طرح ہے ہر سو اونٹوں میں سے صرف ایک اونٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے ایک اونٹ کام کرتا ہے اسی طرح ہزار میں سے صرف ایک جنتیہ ہوگا اور ایک 999 دلدف میں اب ہم نے یہ آیات اس نظری کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کھول دے ہم نے ان ٹیکٹکس کو کہ جو شیطان بھیکاتا کیسے ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کی ٹیکٹکس اس کے وار سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا انجام بخیر ہو ٹیک ہے ابھی آیات 1400 پہلے کی نازل ہوئی لیکن آج بھی اسی یہی ہر بندے کا یہی لگتا ہے کہ یہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے ہمارے لئے اللہ رہتی دنیا تک یہ بک آف گائیڈنس کیوں ہے اسی لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دیئے اور اسی لئے فرمایا کہ اس کو تھام لگ اچھا اس میں جو اس نے کہا کہ یہ دیکھتے کہ کیسے اس نے کہا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا کیسے گمراہ کرتا ہے یہ شیطان اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک باب اللہ لیا ہو ہے ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن یہ اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ سے بلکل اللہ تعالیٰ ہی کو بلا دیتا ہے ایسا thought process کے ساتھ کہتا ہے کہ انسان اللہ ہی سے غافر ہو جاتے ہیں یہ ہے اس کی سب سے بڑی جو ہے اور وہ شرک پر اتراتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غافر اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو کیسے غافر کرتا ہے اس کی نمازوں ہی سے غافر کر دیتا ہے سیدھا راست اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سواد تو مستقیم ہے یہ بھٹکا کے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور یہ کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتا اور یہ اس کا خطبہ آئے گا آگے اور یہ کہے گا خیامت کے دن کہ یا ہاتھ ڈال دیتا ہے چینج کر دیتا ہے ہماری یہ ہے اس کی گمراہ جو انسان بھٹکتا اور گمراہ ہوتا ہے کبھی یہ کیا کرتے کہ جو غلط راستے پر جائے گا تو کبھی بھی تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا یہ ہے اس نے کہ میں گمراہ کروں گا اور کیسے گمراہ کرتا ہے کہ توبہ ہی کہ انسان کہتے کہ یہ خیال ڈال دیتے کہ انسان سمجھتے میں نہیں کون سی غلط کی کہ میں رلا سے توبہ کروں توبہ ہی سے غافل کر دیتے اور یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں لسٹ تو بہت بڑی ہے پر ہی آر ٹھوڑی سی اگزامپلز دیکھ کیا آپ کو تا کہ یہ دوری تفسیر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ دیتے کہ دوسروں کے اس طرح بھکاتا ہے مسلمانوں کو خاص طور پر کہ تم تو ہر ایک ہو تم تو بہت نیک کام کر رہے کوئی بات نہیں گر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تو خیر ہے ویسے تو تم بہت نیک کام کر رہے اتنا سوشل کام کر رہے اتنا نیکیاں کر رہے تو تم تو جنت میں جاؤگی یہ ہے اس کی گمراہ کرنے کی اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے سورة الاراف سورة تر کا نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے بندوں کے بارے میں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک کام کریں وہ بہت اچھی کام کریں یہ ہے اس کی کیسے گمراہ کرتا ہے انسان کو یا پھر انسان کے اندر شرک خفی میں مبتلا کر کے ریاکاری کر جس نے ریاکاری کی اس نے تو اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا یا پھر کسی دوسروں کی موت تو انسان کو یاد رہتی اپنی موت سے انسان کو غافر کرا دیتا کہ تم نے مرنا بھی ہے اور آخرت تو آنا ہے اور آخرت میں تمہارا انجام کیا ہوگا اس بات سے ہی غافر کر دیتا ہے یہ گمراہ کرنے کی ٹیکٹک دوسری اس کی ٹیکٹک کیا ہے اور میں آرزو میں دلاتا رہوں گا آرزو کہتی کیا ہوتی آمانی ہی کیا کہتے خواہشات لمبی 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 پلاننگ اور یہ کہتا ہے دنیا کا کام آج کر دین کا کام کر کر کل کی آسمی آج کا دن ضائع کر بات ہے پھر خواہشات میں ایسا انوارف کرتا ہے اتنا برائیوں کو بیوٹی فائی کر دکھاتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں کو غلط کام پی کر رہا ہوں ٹھیک ہے خواہشات یہ ایسی ہیں کہ انسان مرد چاہتا ہے میں عورد بن جاؤ عورد چاہتا ہے میں مرد بن جاؤ جنڈر ہی چینج کر لیں بوڑا انسان چاہتا ہے کہ میں جوان ہو جاؤ وہ اسی خواہش میں جیتا ہے اور آپ سلام کی حدیث کا خلاصہ بھی یہ کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتے اس میں حرز اور کوہش جوان ہوتی رہتی ہیں اور سب سے مشکل تینکنگ اس کی جو مسلمانوں کو کیسے کہتا ہے کہ جو بات نہیں اللہ تعالی تم جو بھی کروگے اللہ تعالی بڑا غفور رہیم بخش جائے گا تم رسول کی امت سے ہو تم بخش ہو کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور ہو رہی ہے چکے آپ پھر کیسے اور کیا کرتا ہے کہ تم تو جنت نہیں چلے جاؤگے تمہارا تو ٹھیکانہ جنت ہے فلانہ تو جنت ہی ہے کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں فلانہ تو جنت ہی ہے یہ ہیں ٹیک ٹیک سکی جو امان نہیں ہم اور مطلب کہ یہ وشفل تینکلز اس کو کہا گئے اور تیسرا کہہ ٹیک ٹیک میں ان کو سکھاتا رہوں گا ان کو حکم دیتا رہوں گا کہ وہ جانور کے کان چیرتے رہیں اور اس وقت کیا کرتے تھے مشکین عرب کہ اپنے جو جانور انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چڑھا چڑھانے ہوتے تھے تو ان کی کان چیر دیتے تھے اور اس کٹے کان کم ایڈنٹی فائی کر سکیں کہ یہ جانور اپنے فلانے بت کے نام پر ہے تو نہ اس سے کوئی کام لیتے نہ اس کا دودھ پیتے اگر بکلی وغیرہ یا چوپائوں میں سے نہ اس کا یا اونٹ ہو یا کوئی بھی ہو یا سب باتیں ہم سورة اللہ نام میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس وقت نہ ان سے کوئی کام وہ جو کسی کے اس میں کسی کے فیلڈ میں گھوس کے جو بھی خرابی کرے یہ تو مطلب کہ سیکریفائز مسلمان کہنے کو ہم مسلمان آج کے دور میں کیا کرتے کہ اپنی وہ تو جانروں کو چیرتے تھے جانروں کو ایسے بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے آج بچوں کو مسلمان اپنے بچوں کو مزاروں کے نام پر چھوڑاتے ہیں ان کے سروں پر ہلمٹ بنایا جاتا ہے اور پھر ان کی جو ہے تاکہ ان کا مائن نہ بڑھے اور وہ دولش کے جو چوے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتے یہ کیا ہے کیا یہ سین چیز نہیں تو ہمارے دلوں میں خیال ڈالتے انسان کے دیر میں یہ ہے شیطان کی ٹیک ٹیک پھر اس نے کہا اور میں اور اور میں ان کو حکم کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائیوی صورتوں کو بدلتے رہیں اب یہ تغیر کرنا تبدیل کرنا اس میں ایک فزیکل اپیرنس ہے جو اللہ کی صورت بنائیوی صورت میں چینجز لانا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں تغیر کرنا اس میں چینج لانا جس یا میں نے تم کو اے انسان تم کو اور جنوں کو کہ وہ میری عبادت کریں پر یہ ان کو وہاں سے فسلا کر اپنی محبت ڈلوا دیتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات مانے لگ جاتے ہیں یہ چینج آ گیا تغیر آ گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس رولز کے ساتھ آدمی اور عورت کو پیدا کیا ہے وہ رول بدل دیتا ہے اپنی سوچ سے کہ عورت کا رول گھر ہے اور آدمی کا رول باہر ہے اس کو رول بدل دیے اب عورت آدمیوں والے کام کرے اور آدمی عورتوں والے کام کرتی یہ ہے اس کا تغیر کرنا پھر جو جو جنڈر چینج کرنا سٹرلائزیشن جیسی ہے اللہ تعالی نے ہر عورت کے دل میں خواہش رکھ دی بیبی ہر انسان کے دل میں اس کو بدل دی شادی کر لیں تو بچے نہیں کر یہ ہے یہ تغیر چینج کرنا اور پھر اگر ہم دیکھیں تغیر کیسا ہے کاسمیٹک سرجریز آپ دیکھ لیں یا پھر اس میں بھی بعد میں آتے جیسے بالوں میں لگانا یا پھر اپنی عبداللہ بن مسعود نے تو کہا روایات میں آتے کی آئیبروز پلک کرنا یا پھر دانتوں میں آٹھتی جو سپیسز بنواتی تھیں اس وقت یا پھر سونے کے دانت لگانا یا پھر اپنا ٹیٹوز بنانا جو پرمننٹ ٹیٹوز ہیں یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی خلفت میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی کاسمیٹک سرجریز کیا اسی پہ رسول سلام کی حدیث کا خلاصہ کیا اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر بھی جو اپنے بالوں میں ایکسٹینشنز لگواتی یہ کیا دھوکہ دینا کسی کو چھوٹے بالوں اس کو لمبے لمبے بالوں میں ایکسٹینشنز لگا کے یہ دھوکہ دینا کہ میرے بال بڑے لمبے یا پھر اپنا دیفرنٹ قسم کی آٹھش آئیلیشنز لگانا یہ کیا ہے دھوکہ دیئے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دیوی ہے بڑے مناسبت سے دیوی ہے لیکن اس میں چینج کرنا کہ میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو اللہ نے ان کو شکل و سورت دیئے اور وہ اپنی مرضی سے اس میں چینجز کرتے ہیں یہ ہے اس کے اوپر یا پھر جو آئیز کا کلر ہے جس میں اس میں آرٹیفیش دیفرنٹ آرٹیفیش لینسز دیکھیں کلیر لینسز لگانے سے تو اس میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ بہت وید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاصے کے مطابق یہ لانت فرمائی اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ان چیزوں سے بچائے یا پھر اگر کاسمیٹک سرجریز اس کی بات لیتے ہیں تو کاسمیٹک سرجریز ان کے لئے تو ان کے لئے تو ٹھیک ہے جو کوئی جنون ریزن ہے ایک زیادہ کوئی بانڈ پیشنٹ ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی پلاسٹک سرجری کی جائے وہ ٹھیک ہے لیکن اپنی اچھی خاصی شکلوں کو اس کو اور بیوٹی فائی کرنے کے لئے اس اللہ کی رضا پر راضی نہیں بلکہ اپنی خواہش کے مطابق اس میں چینجز لانا یہ ہے یہاں پہ جو بتایا گیا کہ وہ اللہ کی بنیوی صورتوں کو بدلتے رہیں جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو اس اللہ کو چھوڑ کر تو پھر اس نے خسارہ پایا بہت بڑا خسارہ کیونکہ دیکھیں دوست دو ہی ہو سکتے یا تو اللہ کا دوست ہوگا یا شیطان کا دوست ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ ہی کے حکامات کو مانے گا جو شیطان کا دوست ہوگا وہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیا جو شیطان کے فوٹ سٹیپس پہ چلا یا شیطان کے ہوں گے وہ لوگ اگر یہ باتیں ہمیں نہ پتا ہو ہمیں گائیڈنس نہ ہو تو ہمیں تو پتا ہی نہیں چلے یہ ہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اس قرآن کو پڑھو وہ وعدہ دیتا ہے وہ وعدہ دیتا ہے وہ عرضوی دلاتا ہم انہیں و ما اور نہیں ہیں یا عیدہ ہم وعدہ دیتا ان کو شیطانہ شیطان اللہ مگر غرورہ فرید کا دھوکے گا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وان کر دیا کہ اے لوگوں شیطان کے جو وعدے ہیں کیونکہ وہ لمبی لمبی آرزویں دلاتے ہیں وعدے دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا سب ٹھیک ہو تم کل غلط نہیں کرے یہی تو اس کے وعدے ہیں اور یہی اس کی آرزویں ہیں لمبی لمبی آرزویں دیکھیں آرزو کرنا کو بری بات نہیں ہے لیکن آرزو کب فلفل ہوتی ہے جب اس کے اوپر ایکشن کیا جائے جب اس کے لئے ایفرٹس لگائے جائیں اگر کوئی بغیر پڑھے یہ خواہش کرے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ کیا بن سکتا ہی معالم بن جاؤ اور علم اس کے پاس ہے نہیں کہ اس کی اس خواہش کو فالس ہوپس ہی کہیں گے تو یہ ساری کیا ہے یہ اس کے وعدے اس کی فالس ہوپس دلانا وہ اللہ تعالی فرمارے وہ سوائے دھوکے اور کچھ نہیں شیطان کی امیدیں دلانا شیطان کے وعدے کرانا یہ سب دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بات ہوتی ہے جو اس کو دوس بناتے جو لوگ وہ ساری زندگی اسی میں رہتے ہیں کہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہ شیطان کے ایسے غلام بنتے ہیں کہ ان کا قیامت میں پھر اللہ تعالی آگے فرما رہے ہیں اولائی کا یہی لوگ ہیں جہنم دوزق ہے وہ اور لا نہیں یہ ہم بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں نہیں وہ پائیں گے اس سے محیس بھاگ کہتے ہیں کہ اسکیپ کی جگہ اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم انہیں ضرور داخل کریں جہنم میں بطلا کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے جو شرک میں مرے گا اب یہاں پر ہے کہ جو شیطان کے فالورز ہوں گے جو شیطان کے حکامات مانیں گے اس کے وادی اللہ تعالی فرما دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بہت اکر مند ہے کہ اس کا ٹھکان تو جہنم ہے ہی ہے وہ چاہتے ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھٹکا کے جہنم کی طرف لے جائے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا ٹھکان جہنم ہوگا وہاں سے نکلنے کی وہاں سے اسکیپ کرنے کا کوئی بھی وہ راستہ نہیں پاس سکیں گے کوئی وہاں سے خلاصی ہوگی ہی نہیں آگے فرمایا والذین اور وہ لوگ جو آمن وہ ایمان لائے دیکھیں اللہ تعالی نے فرغی کیوں آگے اس سے پہلے جان پہلے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر اس کی ٹیکٹکس بتانے کا کیا مقصد ہے تاکہ اللہ تعالی چاہتے کہ اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے اللہ تعالی چاہتے کہ اس کے بندے ان کا انجام اچھا ہو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے اپنا انجام اچھا ہو اور کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے بہت دفعہ قرآن میں آیا کہ اس کی ٹیکٹکس کو سمجھو اور اس کو اپنا دشمن سمجھ کے اس سے بچو اور بچو گے کیسے یہ قرآن ایک مضبوط رسی ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ اللہ کی ہاتھ میں ہے تو اگر تم بچنا چاہتے تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو there is no other way وَلَّذِنَا اور بُو لوگ جو آمن و ایمان لائے و اور عمیلو انہوں نے عمل کیے سوالی ہاتھی اچھے سا ان قریب ندخلو ہم داخل کریں گے ان ان کو جنات بہشتوں میں تجریح چلتی ہیں تحت دامن میں ہا ان کے الانہار نہرے نہرن کے جمع خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں آبادہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ دیکھیں کہ خالدینہ کبھی مطلب یہ کہ ہمیشہ رہنے والے لیکن پھر اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورز کر دیا کہ آبادہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو دل اور جان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی حکموں کے مطابق رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو شیطان کے تابع نہیں بناتے ہر حال ہر کام سے پہلے اللہ کے احکامات کو جانتے اور اس پر عمر کرتے اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما دی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا ان کے ساتھ وہ اللہ کے باتوں پر ان کا سچا یقین ہے اور وہ اللہ کی حضار پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مطلب کہ بادہ بھی بتا دیئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان قریب ان کو جنہ باغات میں داخل کریں گے دیکھیں جیسے انسان مر رہے گا تو پھر قیامت میں ہوگی جنت تو ان قریب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو شیطان سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعد ہے کہ شیطان کی ٹیکٹک سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے جو باغات ہیں بہشتے ہیں اور اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ومن اور کون ہے آس دا کو زیادہ سچا مین اللہ اللہ سے قیل بات میں اللہ تعالیٰ فرمارے السداقہ کا مطلب ہوتا ہے سچ سر رائٹ اور جب شروع میں علی فراج پہلے بہت دفع بتا چکے تو اس کا مطلب ہوتا زیادہ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو ایشی ایش ہیں آرام ہوں گے کیونکہ اس سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہوگا کوئی بھی نہیں آئر نمبر 123 لائسا نہیں بھی امانی جی کم مبافق آرزو تمہاری کے بسبب امانی جی آرزو کے کم تمہاری وا اور لا نہیں امانی ہی آرزو اہل کتاب اہل کتاب کے کیونکہ با کے نیچے کسرہ ہے من یا عمل جو کوئی عمل کرے سو ان برا یوجزہ بدلہ دیا جائے گا بیس سات ہی اس کے وا اور لا نہیں یا جد وہ پائے گا لہو واسطے اپنے میندونی سوائے اللہ اللہ کے ولی کوئی دوست و اور لا نہیں نصیرہ کوئی مددگار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اچھی بات بتا دی کیا بات بتائی کہ نجات نہ تو تمہاری عرضوں پر ہے مسلمانوں کو کہا جا رہے کہ نہ تو نجات تمہاری عرضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو شخص برے عمل کرے گا اسی طرح کا بدلہ دیا جائے جائے جزا اچھا بدلہ بھی ہوتا ہے برا بھی مطلب ہوتا ہے تو سزا کی مطلب اس نے لیا جائے گا کہ اس کا بدلہ ویسا ہی اس کو دیا جائے گا اور اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی پائے گا اپنے لئے اور نہ ہی کوئی مدد گا یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اچھا پہلے دوسری بھی پڑھ لیں یہاں تک ہم پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ایک طرح سے شیطانی حق گمراہیوں کی نشان دہی کرنے کے بعد یہاں پہ فرما جا رہا ہے کہ ایسی ہی گمراہیوں میں یہودی اور عیسائی بھی مگن تھے عمل اور ان کی حقیقت اور ان کی پوری دین ان کا جو تھا اور ان کی جو ساری جو ان کا پورا دین کیا تھا صرف آرزویں اور تمنہوں کے بیس پر تھی ان کا سرمایہ دین اور انہوں نے انہی چیز ان کو اپنا ایمان بنا لیا تھا اور خواہش یہودی کہتے تھے چونکہ ہم اللہ کے انبیاء کے اولاد میں سے ہیں تو ہماری تو نجات ہی نجات ہے ہمارے لئے تو جنت ہمیں دوزق تو چھوئے گی اگر ہمیں دوزق میں ڈالا بھی یہ سب ہم پڑھ کر آئے تو ہمیں صفائی گنتی کہ چند دن ہمیں دوزق آگ چھوئے گی یہ ان کا ایمان تھا اور آج بھی ہے یہی تو وش فلس تنکنگ ہیں اور عیسائی کیا کہتے تھی اور آج بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عیسی علیہ اسلام اللہ کے بیٹے یا اللہ ہی ہے تو ہماری نجات ہی نجات ہے کیونکہ وہ تو صولی پہ چڑھائے گئے انہوں نے کفارہ دے دیا اب ہم جو بھی گناہ کریں ہم تو بخش بخش ہیں ہماری تو نجات ہی نجات ہے اللہ تعالی فرمار رہے ہیں کہ نہ تو ان کی wishful thinking سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی دونوں کی wishful thinking سے کچھ ہوگا اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کہ تم بھی wishful thinking میں پڑھ جاؤ آج مسلمان کی کیا wishful thinking ہے کہ چونکہ کیا کہ ہم تو عرض میں کیا ہیں ہم تو مسلمان ہیں کلمان گو ہیں رسول ان کی مطابق سنت کو follow نہیں کرتے لیکن محبت کا دعویٰ کرتے ہم تو ان کی امت ہی ہیں ہماری تو بخشش ہے ہماری تو نجات ہے یہ wishful thinking عمل کچھ کرنا نہیں ہے پر جنت ہم تو automatically چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ تو ان کی wishful thinking سے کچھ ہوگا نہ تمہاری wishful thinking سے ہوگا مسلمانوں اس گمراہ میں مبتلا نہ ہو چی کہ ہر فکر اسی کے بیس سے ان کی اتنی فرقے بنی تھی آج مسلمان کی کتنی فرقے بنی ویں اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے اور خوش ہے کہتے میں ٹھیک ہو باقی ساب غلط اللہ کا قانون کیا ہے کہ کسی کا عمل برابر جس جیسا کسی کا عمل ہوگا اس کو ویسا ہی بتلا دیا جائے گا خواہ تم ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یهود ہو یا خواہ کوئی بھی ہو اور پھر قیامت کے دن ان کا کوئی نہ کوئی مدددار ہوگا اور نہ کوئی اچھے کا عمروں میں من سے ذکر مرد ہو یا عورت ہو دیکھیں یہاں پہ سنگلر آئے تو عورت ہو وہوا اور وہ مؤمن ہو مؤمن ایمان والا پاپس اولائی کا یہ لوگ ہیں یاد قلون داکل ہوں گے جنت جنت میں بہشت میں وَلَا يُزْلَمُونَ فِلِ مجھول اور نہیں ظلم کیے جائیں گے نقی رو خجور کے شگاف کے برابر دھاگ برابر یہ ہم نے پہلے بھی لاز گزل چکا ہے اور اس کو کہتے ہیں جو خجور کی گھٹلی کے اندر چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتے ہیں سوچیں سو مٹ اللہ تعالیٰ اتنی سی اگزیمپل بتا کے کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا یا کہ برابر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اگر جس نے نیک کام مار کی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنڈر ڈیفرنشیشن کو بھی ختم کر دیا ہے کوئی نام مرد ہو یا عورت جس جیسا کی آگا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا اچھا کام کیوں گے تو ان کا اچھا بدلہ ہوگا اگر وہ مومن ہیں تو ان کا اچھا بدلہ ہوگا اور اگر عورت ہیں تو اس نے کو اچھے کام کی ہیں تو اس کو اچھا بدلہ ملے جائے گا اور وہ جنت میں داخل کر جائیں گے اور کسی جو بتائی ہے کہ اہل کتاب میں جو نہ تو ان کی عرشوں سے کچھ ہوگا اور مسلمان کو جو وان کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آتے کہ حدیث سے معلوم ہوتے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں بحث چھڑ گئی جہود نے کہا ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ نجات صرف ہمارے ہی لئے ہے مسلمانوں نے کہا ہمارا دین سب سے بہتر ہے کیونکہ سب کے بعد آیا ہے اور تم سب کی نجات اسی میں ہے اللہ تعالی نے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اس کو ابن جریر نے بیان کیا تو ان آیات ہمارے لئے کیا لیسن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جیز ایمان اور عمل صالح اپنے طریقے کی بڑائی ثابت کرنے اور دنگ ماننے سے کچھ حاصل نہ ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اور سنت پر عمل کرنا یہی مضبوط رسی ہے جو طریقہ بتا دیا رسول صلی اللہ اور ہمیں ٹیکٹکس جو بتا دی اللہ تعالی نے کہ کیسے یہ اٹیک کرتا ہے انسان انسان پر شیطان اس کے حد گھنڈوں سے کیسے بچنا ہے اور اس سے بچوگے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور اگر اس کی راہ پر چلوگے تو تمہارا ٹھکانہ دنیا میں بھی دلالم بہیدہ ہے اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے تو اب چوئس دے دی اب ہر اپنے آپ میں سوچنا ہے کہ مجھ پر کون سے وار ہوتے ہیں شیطان کے کیونکہ شیطان تو مسلسل لگا رہتا ہے اس کو ہم نے جب آیات اٹیک کرا اور اس کو جھٹک کر جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے جب ہم یہ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ضرور راستہ آسان فرمائے گا یہی اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے خود فرما دیا کہ کس کے وعدے سب سے سچی ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ تو اور کسی کے وعدہ سچا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم شیطان سے بچنے کا اپناتے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں شیطان کے ٹیکٹکس کو سنبھل نہیں توفیق فرمائے اور اس سے بچنے کی مہم بھی اور توفیق بھی اتا فرمائے آمین سمامین جب تک آیات نہیں بتاتی تو جب تک ٹیکٹکس بتا نہیں ہوں گی تو ہم کیسے اسیس کریں گے اپنے آگوں ٹھیک ہے سبحانہ ربی کا رب رزت یم سلام و سلام و سلام و الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل من انکان تصمیع علیم و تب علینا انکان تطواب الرحیم آمین اسلام علیکم رحمت اللہ بارکاتو